اترہ کھڑ میں پندرہ فروری کو مددان ہونا ہے اور تمام پارٹیاں پورے زور سور کے ساتھ میدان میں اترہی ہیں اس وقت ہم بی جی پی سے جو ایم ایلے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں امیش شرما جو کی رائیپور سیٹ سے دیرہ دون کی رائیپور سیٹ سے قسمت آزمانے میدان میں اترہی ہیں اسی سیٹ سے پہلے ایم ایلے رہ چکے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ایم ایلے تھے پانچ سال آپ نے کام کیا ہے اور جنتہ آپ کو ایک اچھا ریپورٹ کار دیتی ہے کہہ دیئے کہ اچھا کام ہوا ہے شرے کسے دنا چاہیں گے جنتہ کو شرے جانا چاہیں گے جنتہ نے اپنی سماسیاں مجھ تک بوچائی اور میں نے ان کا سمادان کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار بارہ میں جب اترہ کھڑ میں چناؤ ہوئے تھے تو شرما جی کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ جیتے تھے اور اس کے بعد اب جو کام کاج ہوا ہے سر اس میں کانگریس کو شرے دنا جائیں گے کانگریس کا کوئی شرے نہیں ہے کانگریس اگر کام کرنے والی ہوتی تو جب سے میں نے کانگریس اور سرکار چھوڑی ہے تو یہ آپ نے سڑک کا حال دیکھا یہ ایک سال میں سوائے کام روکنے کے دوسرا کام اور کانگریس نے آج تک کبھی نہیں کیا حریص راوت جی بیکھان کرتے ہیں کہ دو جار انیس میں میں یہ کروں گا دو جار بیس میں کروں گا دو جار بائیس میں ارے تین سال آپ مکہ منترین رہے آپ بتائیں نا آپ نے کیا کیا اپنی بلدی اب بتاؤ نا آج آپ آگے کی کرتے ہیں جو برتوان ہے وہ کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے جنتا کو لوٹنے کا بھرستا چار کا اور ہر طرح کے اس پردیش کا اترا کھڑ کا سروناس اگر کسی بیکتی نے کیا ہے تو وہ حریص راوت ہے بات دلچسپ یہ ہے کہ کانگریس سے چناو لڑے جیتے اور ایک بار پھر اب بی جے پی سے قسمت آزمانے کے لیے رائیپورٹ سیٹ سے ہی میدان میں اترے ہیں دیکھنا دلچسپ یہ ہوگا کہ اب جنتا انہیں کتنا سپورٹ کرتی ہے کتنے ووٹ دیتی ہے اور کس طرح سے ان کا ساتھ دیتی ہے اور آگا میں جو چناو ہیں اس میں کتنا کچھ ویجے حاصل کر باتے ہیں خیر سر کیا کچھ اپنے ایسے تھے جو آپ سوچ کے آئے تھے جو پورے نہیں ہو پائے پچھنے کارے کال میں اور جو آپ آگلے یہ میرے وکاس کے کام اس دربھاونہ سے حریص راوت سرکار نے روکے ہیں ان کو پورا کرنا ہمارے جتنے بھی ٹیور لگے ہیں ان کے اوور ہینٹ بننے تھے وہ سارے روکے ہیں میرے کئی پول کئی روڑیں بہت سے ایسے کام ہے اور نوجوانوں کے لیے آج تک سوائے ان کو بھگرلانے کا ان کو دھوکہ دینے کا کوئی کام نہیں کیا نئی سرکار آئے گی بھارتی جنتہ پالٹی کی جیسے موڈی جی کیندر میں بھارت کا نیرمان کر رہے ہیں پورے بسم میں آج موڈی جی کا اور بھارت کی ایک پیچان ہے اسی طرح سے اتراخن کے نو نیرمان کے لیے اب یہ پورا اتراخن کی چھتر کی جنتہ آج اتر آئی ہے اور نشطیت روپ سے اتراخن کا نیرمان ہوگا اور جیسے اتر جی نے اتراخن بنانے کا کام کیا موڈی جی سوالنے کا کام کریں گے نشطیت روپ سے اتراخن کو سجانے اور سوالنے اور ہمارے نوجوانوں کو روجگار کا کام اب یہ جو سرکار بھارتی جنتہ پالٹی کی اپنے دم پر بھاری بہموت سے بنے گی وہ نشطیت روپ سے کرے گی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے سوال یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگی ہو گئے آپ جنتہ کا جوش اور خروش دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نارے لگ رہے ہیں سب لوگ پورا طرح سے ساتھ ہیں یہ چھتر وہ ہے جہاں آدھی آوادی مومڈنس کی ہے ہندو اور مسلم سب مل کر آئے بھارتی جنتہ پالٹی کے ساتھ ہیں تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ آدھی آبادی مومڈنس کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی کی کس طرح کی یہاں لہر دیکھی جاتے ہیں پیچھے تک آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کیمروز سے بولوں گا کہ وہ دکھائے جنتہ کس طرح سے ساتھ ہیں مہلائے پہنچی ہیں بزرگ پہنچے ہیں نوجوان پہنچے ہیں نوجوان پہنچے ہیں بزرگ پہنچے ہیں اور آج سے روڈ شو شروع ہوا رہا ہے ایک طاقت دکھائی جا رہی ہے سر اس بار کا چھناو ہے اتراخن میں سی ایم کے بعد پہ کوئی ابھی چہرہ پرزنٹ نہیں کیا گیا کیا یہ چھناو بھی موڈی کے چھناو ہمارا سی ایم کمل کا پھول ہے کمل کا پھول جب کھلے گا تو سی ایم اپنے آپ بن جائے گا اس کی چنتہ نہیں ویڈائک دل کا نیتا چنگے وہ چنتہ ہے اور آج سی ایم ہمارا کمل کا پھول ہے وہی چہرہ ہے کمل کے پھول کر چناو ہے اور ایک بار پھر بات ہوئی ہے موڈی جی کی کہ یہ موڈی جی کا چناو ہے موڈی جی کو پرموٹ کیا گیا ہے تو ابھی تک کوئی بھی سی ایم پت کے لیے امید وار کا نام نہیں لیا گیا اتراخن میں صرف کہا جا رہا ہے کہ یہ موڈی جی کے اوپر چناو لڑا جا رہا ہے